گندم درامت سکینڈل پر حیران کن انکشافات کا سلسلہ جاری زرائے کے مطابق پنجاب اور بلوچستان کے سیکٹریز خوراک نے زائد گندم مگوانے کی مخالفت کی اکتوبر دو ہزار تئیس میں تیرہ لاکھ میٹرک ٹرن کیڑوں والی گندم لے کر اٹھائیس جہاز آئے تیرہ لاکھ میٹرک ٹرن گندم کے کیڑے مقورے موجود تھے پہلا بلگیریہ کا جہاز چھبیس ستمبر دو ہزار تئیس کو انچاس ہزار چھہ سو اٹھانوے میٹرک ٹن گندم لے کر آیا جماعت اسلامی کا چیرنگ پروس پر کسانوں کے حق میں دھرنا مظاہرین کی حکومت کے خلاف نارے بازی امیر جماعت اسلامی لاہور زیاو لدین نے کہا کہ حکمرانوں نے اپنے کمیشن کے لیے گندم ممپورٹ کی اجازت دی حکمران ٹولا پیسے نہ ہونے کا بہانہ کر کے گندم نہیں خرید رہا آج ہلٹی میٹم کا آخری روز ہے اس کے بعد وزیر آلہ ہاؤس کا گھراؤ کریں گے نواز شریف کی زیر صدارت نون لی کے سینئر رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس وزیر آلہ مریم نواز نے گندم بہران پر حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا گیارہ مائی کو پارٹی کے جنرل کاؤنسل اجلاس پر بھی مشاورت کی گئی پنجاب حکومت کا گندم کی خریداری سے کوئی تعلق تھا اور نہ بنتا ہے کوٹے کے مطابق گندم کی خریداری کی جاتی ہے پنجاب میں گندم کے حوالے سے انکواری کمیشن کو کچھ نہیں ملے گا لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے خلاف کاروائی ہو لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی اپریل میں لیسکو میں کوئی اوور بلنگ نہیں ہوئی 31 کرون یونٹ سارفین کو واپس کیے گئے وفاقی وزیر داخلہ موسم نکوی کی پریس کانفرنس نان بائی اسوسییشن اور انتظامیہ کے مابین ڈیڈ لاک برقرار صدر نان بروٹی اسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں آٹھ مئی سے پنجاب بھر میں ہر تال ہوگی تمام تندور غیر مہینہ مدت تک کے لیے بند کریں گے ہم خسارے میں تندور نہیں چلا سکتے کرپشن اور بدنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پولیسی ہے عوام کی خدمت کا ایجنٹا ہر صورت پورا کیا جائے گا یونگ آفیسرز کو پرفارمنس سے خود کو ثابت کرنا ہوگا مسنوعی مہنگائی کو پرائس کنٹرول میکنزم کے ذریعے کم کیا جائے وزیرالہ مریم نواز سے پنجاب بھر میں تائینات ہونے والے اسسسٹنٹ کمیشنرز کی ملاقات شادرہ میٹرو سٹیشن کی تامیراتی لاغت میں ہوشربہ اضافہ افتتاہ میں تاخیر اور مہنگائی میں اضافے سے سرخاری خزانے پہ بوچ پڑا تامیراتی کاموں پر چودہ کروڑ چونتس لاکھ کے منصوبے پر بتیس کروڑ روپے کی لاغت آئی ڈیڈ لائن کے ایک ماہ بعد بیس دن میں میٹرو بس سٹیشن کو کھولا گیا موسیقی موسیقی